چلے نا امام صاحب چلے آپ کہیں اور جا کے امامات کریں ہم مزید آپ کو اپنی مسجد میں نہیں رکھ سکتے اچانک سے آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرا قصور ہی کیا ہے قصور؟ آپ بچے نہیں ہیں امام صاحب آپ کو اچھی طرح پتہ ہے اپنی حرکتوں کا ہمارا مو نہ کھلوائیں حرکت؟ کیا بولے جا رہے ہیں آپ کیا ہو گیا ایسا؟ ہم سے بہت بڑی گلتی ہو گئی جو بغیر تصدیق کہ آپ کو یہاں کا امام مقرر کر دیا شکر ہے کہ آپ کی اصلیت سامنے آگئی دیکھیں دیکھیں آپ لوگ غصہ نہ کریں آپ مجھے بتائیں آپ لوگوں کی جو بھی غلط فہمی ہے میں اسے دور کر دیتا ہوں ہمیں کوئی غلط فہمی نیو امام صاحب بس ہم آپ کو مزید نہیں رکھ سکتے مربانی کر کے جائیں آپ وہ سامنے راستہ ہے ٹھیک ہے جی کہا سنا ما یہ تو شکر ہے کامران بھائی آپ نے ان کو دیکھ لیا جوہ کھلتے ہوئے ورنہ ہم ہمیشہ ان کی اچھائی کے دھوکے میں رہ جاتے ہیں ہاں تو اور کیا ویسے امام ہو کے یہ کام زیب تو نہیں دیتے انہیں یہ تو شکر ہے کہ انتظامیاں کے ہم لوگوں کو ہی پتا ہے اگر ٹون والوں کو پتا چل جاتا تو کیا عزت رہ جاتے ہیں ان کی چلیں چھوڑیں جی میری نظر میں ایک دو لوگ ہیں پڑے چل کے ان سے بات کر لیتے ہیں امامت کے لیے چلیں جی چلیں ابھی چلیں امام صاحب کے لیے لیکن آپ کی مسجد کے امام تو حافظ خلیل صاحب ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھلا میں کیسے آ سکتا ہوں نہیں ہے جناب اب وہ امام ان کو فارغ کر دیا ہم لوگوں نے لیکن کیوں جناب وہ تو ماشاءاللہ بہت ہی ذہین اور قابل انسان ہے جی بلکل ذہین تو وہ بہت ہیں اسی لیے تو یہ تو اپنی مسجد کا امام ہے چواریوں کے ساتھ بیٹھ کے جوا کھیل رہے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اس طرح کا نکلے گا اب اس کا تو کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑے گا تو اب آپ خود بھی بتائیں کیا کرتے ہیں ہم دیکھیں جناب آپ کو کوئی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے میں نے مدارس میں ان کے ساتھ کافی وقت گزار رہا ہے ایسی کوئی حرکت دیکھی تو نہیں ان میں حافظ صادق صاحب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہے ہیں اور آپ اسے غلط فہمی کہہ رہے ہیں چلیں آپ کو جو بہتر لگا آپ نے کیا لیکن مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا یقین کو چھوڑیں آپ امامات کا بتائیں آ سکتے ہیں یا نہیں میں آج ہوں گا جناب کل سے آپ بے فکر ہو کے جائیں ٹھیک ہے جی شکریہ چلیں جی موسیقی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج تم لوگ کیسے رستہ بھول گئے مسجد کا کیوں ہم لوگ نہیں آ سکتے کیا نہیں نہیں آ سکتے ہو بلکل آ سکتے ہو لیکن کبھی تم لوگوں کو دیکھا نہیں نا یہاں ہمیشہ جوہ ہی کھیلتے دیکھا ہے اور رات گئی بات گئی وہ ایک گھٹیا ماضی تھا ہمارے امام صاحب نے ہماری اصلاح ہی ایسی کروائی کہ آنا بنتا تھا سب چھوڑ کے امام صاحب نے اصلاح حافظ خلیل صاحب نے کیسی اصلاح جی حافظ خلیل صاحب نے کل دوپیر کو یہ آگئی میرے ہکے کی شعال یہ بازی تو میں ہی جیتوں گا بلڑتا ہو ارے میاں کب تک آپ لوگ اپنی جوانی اور گھر کو برباد کریں گے میں تو کہتا ہوں لوٹا ہیں اس رستے سے ہمارے جیسے بد کردار لوگ کس مو سے لوٹیں امام صاحب شرم آتی ہے اب تو مسجد جاتے ہوئے بھی لوگ ہمیں کس نظروں سے دیکھیں گے آپ نے لوگوں کے لیے نہیں اپنے اللہ کے لیے جانا ہے مسجد اس سب میں کچھ نہیں رکھا کیا اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ ہمیں قبول کرلے گا جوے ہم کھیلتے ہیں نشے پتے ہم لوگ کرتے ہیں اچھائی ہے کیا ہمیں اچھائی یہ ہی ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہیں کوئی غیر مسلم نہیں اور ویسے بھی یہ رمضان کا مہینہ تو بڑا برکتوں والا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ ضرور قبول کرے گا اگر سچے جل سے کریں گے تو اچھے امام صاحب اگر ایسی بات ہے تو یہ آخری گیم ہے زندگی گی دوبارہ کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے یہ لیں پکڑے اپنے ہاتھ سے پھیکئے گا آپ انہیں شاباش اللہ بہت خوش ہوگا آپ لوگوں سے جب اس کے بھٹکے ہوئے بندے اس کی طرف واپس لوٹتے ہیں تو وہ بہت خوش ہو کے ان کا استقبال کرتا ہے بے شک امام صاحب آج سے ہم آپ کو ہمیشہ مسجد میں نظر آئیں گے اور ہر برائی سے دور انشاءاللہ تو بس ان سے کیا وہ وعدہ پورا کیا ہم نے اور سب چھوڑ دیا اب اللہ کی رسیت عاملی ہے انشاءاللہ کبھی گمرا نہیں ہوں گے اچھا ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے اللہ جزائے خیر دے انہیں کہ وہ آپ لوگوں کو رائے راست پر لیا ہے جی بہت اچھے انسان ہے وہ چلی یار کیا یہ سب حقیقت ہے ہم لوگ اتنی بڑی گلتی کیسے کر سکتے ہیں جی ہاں جناب یہی تو میں خود پریشان ہوں آپ نے دور سے دیکھ تو لیا تھا انہیں لیکن ان کی باتیں نہیں سنی تھی کہ اندر چل کیا رہا ہے ہاں دیکھا تو دور سے ہی تھا بس ان کے ہاتھ میں تاش دیکھی تو مجھے لگا کہ شاید وہ بھی جی ہاں جناب اور آپ نے جب بتایا تو مجھے بھی یہی لگا اب کیا کیا جائے مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کرنا کیا ہے چل کے امام صاحب سے معذرت کرتے ہیں انہیں واپس لے کراتے ہیں کیونکہ غلطی ہم سے ہوئی ہے ان کا تو کوئی قصور نہیں ہاں یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ چلیں مزید وقت ضائع نہیں کر سکتے ہم آجیں ارے آپ لوگ حکم کریں حکم ہم لوگ تو شرمندہ ہیں آپ کے سامنے کہ بغیر سوچے سمجھے اتنا کچھ بول کے آپ کو امامت سے نکال دیا کوئی بات نہیں جناب مجھے پتا تھا کہ آپ لوگوں کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی جی امام صاحب انہوں نے آپ کو ان جواریوں کے ساتھ بیٹھا وقت دیکھ لیا تھا تو انہیں لگا کہ شاید آپ بھی ارے نہیں نہیں اللہ معاف کرے جناب میں تو ان کی اصلاح کے لئے گیا تھا کیونکہ ہمارے دین میں تو ہر طرح کے انسان کو دعوت دی جا سکتی ہے نا بلکل امام صاحب سارا میرا قصور ہے میں نے آکے ان کو بتایا اور ہم لوگوں نے مل کر یہ انتہائی قدم اٹھا لیا کوئی بات نہیں مجھے آپ لوگوں سے کوئی گلہ نہیں بہت شکریہ امام صاحب آپ آج سے ہی آج ہیں اپنی مسجد میں واپس ہم سب آپ کے منتظر ہیں ٹھیک ہے جی میں آ جاؤں گا آپ لوگ بے فکر کر جائیں اللہ آپ کو خوش رکھے آمین برے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینے سے بہتر ہے کہ اچھے اخلاق کے ساتھ ان کی اصلاح کی جائے ایک انسان کی بھی اصلاح اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کریں موسیقی